گرامین کشتروں میں کاریرت بھارتی ڈاک سیوہ کے کرمیوں نے اپنی مانگوں کو لے کر انشتیت کالین ہڈتال پچھلے پانس دن پہلے شروع کی تھی جس کے چلتے ہیں منڈی شہر کے سینکڑوں ڈاک کرمیوں نے روش ریلی نکال کر ویرود کیا اس دوران کیندر کی مودی سرکار کے خلاف نارے باجی کرتے ہوئے گرامین ڈاک سیوکوں نے کہا کہ یہ ان کا شوق نہیں مجبوری ہے اور اب ہڈتال جروری ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہڈتال گرامین ڈاک سیوکوں کو ساتھویں ویتنائیوگ لاغو نہ کرنے کے ویرود میں کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ورش 2014 میں کیندر سرکار اور ڈاک بیباغ نے گرامین ڈاک سیوکوں کو ساتھویں پیک کمیشن لاغو کرنے کو لے کر کملیش چندرہ کی عدیشتہ میں ایک کمیٹی گھٹیت کی تھی اس کمیٹی نے 2016 میں اپنی رپورٹ سرکار با بیباغ کو سونپی لیکن آج تک سرکار اور بیباغ کی دوگلی نیتیوں کے جلتے اسے لاغو نہیں کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اب یہ رپورٹ گت چھ ماہ سے ویتیو منترالے نے روک رکھی ہے جس سے گرامین ڈاک سیوکوں کو نقصان ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ اکھل بھارتی ہے گرامین ڈاک کرمچاری سنگ کو مجبوراً اس رپورٹ کو لاغو کروانے کے لیے ہڑتال پر جانا پڑا ہے انہوں نے کہا کہ اسے پورو پندرہ مارچ 2018 کو دس ہزار گرامین ڈاک کرمیوں نے دلی سلیت ریز کورس مارک پردھان منتری کے آواز کے باہر بھی دھرنا دیا تھا لیکن ہر وار سرکار کے اوڑ سے کورے آشواشن ہی ملے ہیں ہماری ہر وار آج پانچویں دن میں پربیس کر چکی ہے لیکن بار سرکار کے کانوں میں ابھی تک بھی جون نہیں رہنگ رہی ہے بار بار ایجیٹیشن چل رہا ہے جو رو سوروں سے چل رہا ہے پورے ہندوستان میں جو رو سوروں سے چلا ہوا ہے نیرندر موڈی کے پتلے جلائے جا رہے ہیں دوسر جال منتری کے پتلے جلائے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک نیرندر موڈی کی سرکار کم گھنڈ کی نند سوئی ہوئی ہے تو میں گجائز کرتا ہوں بھار سرکار سے کہ ان جیڈیسوں کو اپنا نیائے بساتمہ بیتنیوں کو لاغو کیا جائے سگر سے سگر لاغو کیا جائے انہ تھا اس کے انجام بہت برے ہوں گے دو جار اونی کا الیکشن آنے والا ہے اور اس میں سرکار کو اس کی جیڈیس کی رپورٹ کو دیری کرنے کی بھوکتان کرنا پڑ سکتا ہے